انشاءاللہ آپ کو اس کا ڈیزیلٹ ملے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو نیچنل فوڈ دوستو جو فرمولا آج میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ فرمولا یہ صرف دو چیزیں دیکھیں آپ یہ دو چیزیں صرف یہ دو چیزیں آپ نے کھانی ہیں اور آپ نے اپنی منی کو اتنا گھڑا کر لینا ہے کہ آپ رکر رکر کے ٹی وی کو تنگ کر دیں گے لیکن آپ فارنگ نہ ہوں گے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یہ رہا آپ کا چھوارا اور یہ رہی ایک ایک یہ اخروڑ کی گیری دیکھیں دو پورا اخروڑ بہنی آدھا اخروڑ سے یہ جادو دیکھیں آدھے اخروڑ کا جادو دیکھنا آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چھوارے کا یہ دیکھیں میں نے پیس کیوں میں پہلے یہ اس طرح کر کے یہ گھٹلی کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ رہا مرہا من دستا اور اس کو اٹھا کر یہ چھوارے کو اس کے بیچ میں ڈال لینا ہے اس کے بعد یہ ایک اخروڑ کی گیری جو ہے یہ ڈالنی ہے اس میں اور اسے اچھی طرح سے صحیح اچھی طرح سے اس کو پیس لینا ہے اس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو جی دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کا پیس میں نے بنایا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو ایک چمچ ڈالنا ہے اس کا ایک چمچ کس میں ڈالنا ہے گرم دودھ میں آج کل کی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو گرم دودھ نہیں پینا چاہیے یہاں کہ حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ گرم دودھ پیا ہے پینے سے کیا ہوتا تو انہیں نے کہا کہ ماں کے دودھ کے برابر کی طاقت ہوتی ہے رات کو دودھ پینا چاہیے وہ بہنس کا ہو بکری کا ہو تو وہ تو اس میں شفاہی شفاہ ہے بہنس کا ہو جائے کا ہو جائے یہ آج کل کی ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو دودھ نہیں پینا چاہیے تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ نے ایک کپ گرم دودھ میں ڈالنا ہے اور پی کر سو جائیں رات کو آپ نے ہم بستری نہیں کرنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے یہ پی کر سو جانا اور انشاءاللہ انشاءاللہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی رضائی یا چادر ہوا میں ہو رہی ہوگی کسی سٹک پہ آپ نے کپڑا کھڑا کیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزیلٹ ملے گا آپ نے ضرور 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 ایک مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ مجھے آپ اجازے دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی ویڈیو کو کیجئے گا لازمی بہت شکریہ اللہ حافظ